اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم لکا الحمد كما حديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن وسلوات اللہ والسلامه على حاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطویبين اللہم جعلنا ممن اتبا القرآن فساقه وقاده إلى الجنة ولا تجلنا ممن اتبا القرآن فزخفی فقاه إلى النار الحمدللہ اللہ کی توفیق اور بہت سے ساتھیوں کی خواہش پر اب آج آن لائن ایک ایسے کورس کا غاز کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھائیں گے انشاءاللہ آپ پہ سے جو سرٹیفکیٹ لیدہ چاہتا ہے انہیں دو طرح کے سرٹیفکیٹ دیے چاہیں گے ایک ہماری ٹیم کا ہوگا دوسرا جو ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں جنہوں نے یہ سرٹیفکیٹس لینے ہوں گے ادھے ورس ایپ گروپس میں یا سکائپ پر ترجمہ سنانا ہوگا قرآن کی آیات پر ڈسکشن کرنی ہوگی قرآن پر غور و فکر تدبر اور عمل کرنا ہوگا ہوں وقت بھی کرنا ہوگا سیرت نبوی پڑھنی ہوگی انہیں ہم نورانی قائدہ اور اگر تجوید اچھی ہوئی تو انشاءاللہ تجوید سکھائیں گے عربی گرامر بھی سکھائی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ حقبت یعنی سیرت نبوی سنت رسول اور تسکیہ نفس یعنی تحارت اخلاقیات اور دیگر مزامین بھی پڑھائی جائیں گے انشاءاللہ جی کورس کا تعارف تو ہو گیا اب میں تھوڑی سی بات جو ہے وہ اپنے بارے میں کر لیتی ہوں پاکستان کی ہر جو ائر فورس کا بیس ہے ہر شہر میں اس پہ قرآن کا ترجمہ تفسیر اور جو مزامین میں نے بھی بتائے گئے ہیں ان کے ساتھ ایک سیٹیفکیٹ کورس ہوتا ہے آپ کو پاکستان ائر فورس کا سیٹیفکیٹ بھی دیا جا سکتا ہے اگر آپ یہ سارے مزامین پڑھیں جی بے کافی عرصے سے بلیر کینٹ کراچی کی ائر فورس کی کلاس میں یہ کورس کروا رہی ہوں اور یہی کورس میں آپ کو بھی کروانا چاہتی ہوں میرا نام مریم احتشام ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے آپ لوگ کے سوالات بعد میں آئیں گے تو پہلے ہی میں ان کے جوابات دینا چاہ رہی ہوں تفسیر کہاں سے پڑی یہ بھی سوال آئے گا تو بتا دیتی ہوں کئی علماء سے پڑی اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی الہدہ کی تارکورٹ برانڈ سے تعلیم دین سیٹیفکیٹ کورس کیا ہے اور میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے مقصد آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے جوڑنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کروانی ہے اور آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے تاکہ آپ کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم پر عمل جو ہے نا وہ کرنا آسان ہو جائے اور آپ اپنی زندگی کا مقصد پہچان سکیں اپنے دلوں پر تقویٰ پیدا کرسکیں اور ہر کام خالص اللہ کو رازی کرنے کے لئے قرآن و سنت کے مطابق کریں انشاءاللہ جی تھوڑی در کے لئے آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے کہ آپ قرآن کو ترجمہ و تفسیر سے کیوں سیکھنا چاہتے ہیں مجھے امید ہے آپ پہ سے کچھ نے یہ سوچا ہوگا کہ قرآن کا علم حاصل کرنا فرض ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا اس لئے اور کچھ نے سوچا ہوگا اللہ کو رازی کرنے کے لئے بدات اور شرک سے بچڑے کے لئے قرآن کی عظیم برکات حاصل کرنے کے لئے ہدایت حاصل کرنے کے لئے تاکہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے یا آپ میں سے کسی نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ جنت کے عالی درجات حاصل کرنے کے لئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے گناہوں کی بخشش اور عجروں سوا پانے کے لئے جی اللہ سبحانہ تعالی ہماری نیوتوں کو ہمارے خیالات کو ہماری سوچوں کو اور ہمارے دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے وہ ہماری خواہشات ہماری طلب ہمارے شوق اور ہماری دلچسپیوں کو بھی جانتا ہے جی وہ ہماری کوششیں دیکھ رہا ہے اگر ہمارے قرآن کو ترجمہ تفسیر اور تجویز سے سیکھنے کا شوق ہو طلب ہو تو اللہ ہمارے ست بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسباب پیدا کر دیتا ہے قرآن کو سیکھنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے جی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین کے علم کے لئے چون لے تو ہمیں اپنے اندر اس کو سیکھنے کا شوق اور طلب پیدا کرنی ہے مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّتِ ترجمہ ہے جو شخص علم کی تلاش کے لئے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے دعا ہے اللہ صلی اللہ ہمارے لئے بھی جنت کا راستہ آسان فرما دے ہدایت کا حاصل کرنا ہمارے لئے آسان کر دے آمین دو نفل پڑھ کر آپ سب بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کیجئے گا کہ وہ ہماری کمی کتائیوں کو ہماری غلطیوں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں دین کے لئے دین کا علم حاصل کرنے کے لئے چن لے قرآن کو ترجمہ تجوید اور تفسیر کے ساتھ سیکھنا ہمارے لئے آسان کر دے ہمیں قرآن کے ہر ہر حکم پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم دوسروں تک بھی پہنچانے والے بن جائیں آمین آئیے اللہ سبحانہ وتعالی کے تعارف سے اس کورس کا آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ بارفت حاصل کرنے سے ایک طرف اللہ کی شان کبریائی بڑائی اور قدرت کا اندازہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے بے شمار احسانات کا بھی پتا چلتا ہے اور دلوں میں اللہ کی ایسی حقیقی اور سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان شعوری ایمان لے آتا ہے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ایسا شعوری ایمان نصیف فرمائے آمین کیسے پتا چلے گا حبے شعوری ایمان حاصل ہو گیا ہے جی ہمارے عمل سے پتا چلے گا اب ہمارا وقت ہماری کوشش ہماری محنت ہمارا مال اور ہمارا دل بے مقصد کاموں کی بجائے صرف اللہ کو رازی کرنے والے کاموں میں لگے گا ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا دنیا کی پیچھے بھاگنے والا بھی جب اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل کر لیتا ہے نا تو وہ اللہ کی حقیقی محبت پا لیتا ہے شعوری ایمان لے آتا ہے اب اس کی زندگی کا مقصد یعنی مقصد حیات اور دوڑ کا رخ یکسر پدل جاتا ہے اب وہ فستبق الخیرات یعنی نیکیوں میں دور لگانے والا بن جاتا ہے اب وہ قرآن کی آیات اور کائنات میں بکھری بے شمار نشاریوں پر غور و فکر کرتا ہے پہلے ایسے ہی گزر جاتا تھا اللہ کے کلام یعنی قرآن سے اللہ کی بارفت حاصل کرتا ہے اب وہ اللہ کی تخلیق یعنی آسمان زمین سورج چانستار پہاڑ سمندر دریا نباتات انسان جانور پرندے اور زمین میں دفن سارے خزانے جو ہیں وہ ان سے اللہ کی پہچان حاصل کرتا ہے اللہ کی پہچان اور بارفت ایک بہت ہی قیمتی اور انمول شیعہ ہے بہت بڑا یہ خزانہ ہے کیونکہ یہ بارفت ہی دلوں میں اللہ کی حقیقی اور سچی محبت پیدا کرتی ہے اور انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتاتی ہے یہ مارفت یہ پہچان اللہ کی بارفت کی وجہ سے انسان دنیا کی رونکوں میں کھو کر اپنی قیمتی زندگی زائع نہیں کرتا جیسا کہ پہلے کرتا تھا بلکہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور اپنے رب کی ہر ہر بات بھی مانتا ہے ہر حکم کو بجا لاتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ اب اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے پہلے گلا شکوا یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا اسے یہ مل گیا مجھے نہیں ملا لیکن اب ایسا نہیں ہوتا اللہ کے احکامات قرآن و سنت سے پتا چلتے ہیں لہذا اللہ کی بارفت حاصل کرنے والا جو اقل مند انسان ہوتا ہے وہ پھر قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے خود بھی ان پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرواتا ہے اور عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا جی سیکھتا ہے اس کو یعنی اس طرح وہ اللہ کے ہر حکم اور نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کی ہر سنت پر عمل کر کے اپنے رب کو رازی کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمین اور پرسکون زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی عالی درجات پاتا ہے دعا ہمیں اپنی حقیقی معرفت اور پہچانت فرما دے ہمیں قرآن حدیث کو بہترین طریقے سے سیکھنے آئیے اب قرآن کا تعریف حاصل کرتے ہیں قرآن عربی کلیمہ ہے اس کے ڈکشنری یعنی لوگوی معنی اگر قرآن تن سے مصدر سمجھے جائیں تو اس کے معنی بنیں گے دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب اگر قریہ تن سے قرآن کا کلیمہ خاص کیا جائے تو اس کے معنی بنیں گے کہ انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں یعنی وہ تمام چیزیں ان کو قرآن میں جمع کر دیا گیا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لئے جو ضروری ہوتی ہیں اور اگر قرنن سے قرآن کا کلیمہ خاص کیا جائے تو اس کے معنی بنیں گے قرآن کو سیاک سباق اور ربط کے ساتھ پڑھنا کیونکہ اگر ہم کسی آیت کو ربط کے بغیر الگ سے لے لیں گے تو بھٹک جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے اگر قرآن کا قلیمہ قرین تن سے اخص کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن میں اگر کسی صورت پر کسی بھی موضوع پر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو اس موضوع کی سب آیات کو جبا کر کے معنی اور مفہوم کے لیے لیا جائے گا یعنی ایک آیت کو لینا اور اس سے متعلق دوسری آیات کو چھوڑ دینا درست نہیں ہے ایک مسلمان قرآن کو مکمل معلومات کے ساتھ جو ہے وہ لیتا ہے ایسا نہیں کرتا کہ ایک حصہ لے لیا اور دوسرا چھوڑ دیا اس کی تو اجازت بھی نہیں ہے نا یہ قرآن کے لغوے معنی تھے لغوے معنی کے بعد اب ہم قرآن کے اسطلاحی معنی دیکھتے ہیں اس کی اسطلاحی معنی قرآن کی تعریف سے پتا چلتے ہیں جو کہ یہ ہے تھوڑی لمبی سی ہے قرآن کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام ہے اللہ کے الفاظ ہیں جو جبریل آمین کے ذریعے آخری نبی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ 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 جس کا لفظ موجزہ ہے جس کے ہر ہر حرف پڑھنے پر سواب ملتا ہے المنقول بتواتر یعنی یہ لکھا ہوا اور حافظوں کے ذریعے تواتر سے کسرہ سے ہبارے پاس آیا ہے بہت زیادہ لوگوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے اور راستوں سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے لہٰذا اس پر شک کرنے کی گنجائشی نہیں رہتی یہ قرآن لکھا ہوا ہے صورت الفاتحہ سے لے کر صورت الناس تک جی یہ تھی تعریف یہ تھا قرآن کا استلائی مانی آئیے جانتے ہیں قرآن کیوں نازل ہوا قرآن کا ایک تعریف الہدا بھی کیا گیا ہے یعنی حدہ للمتاقین ہے قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کو سراط المستقین کی جنت کے راستے کی رہنمائی کرتا ہے صورت الفاتحہ میں ایک سوال کیا گیا تھا اہدین سراط المستقین اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے سراط المستقین یعنی سیدھا راستہ جنت کا راستہ دکھا دے اللہ سبانہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں سارا قرآن نازل فرما دیا کہ یہ یہ ہے جنت کا راستہ ہدایت کا راستہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے یہ ہدایت کی رہنمائی کی کتاب ہے دلوں کی اصلاح کرنے والی کتاب ہے دلوں کی بیماریوں کا علاج کرنے والی کتاب ہے جو کام اس قرآن میں کرنے کو کہا گیا ہے وہ کرو اور جن کاموں سے منع کیا گیا یہ کرنے سے جنت ملے گی قرآن میں کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کرو یعنی ان کے قدموں کے نشانات پر چلو پیروی کرو قرآن کے ہر ہر حکم پر عمل کرنے کے ساتھ ہر ہر سنت پر بھی عمل کرنا ہے یہ ہے اتباع کیا فائدہ ہوگا جی جنت ملے گی ہدایت کا راستہ ملے گا سراطر مستقیم ملے گا دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھنے اور بہترین عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین قرآن کے اسلوب کلام کے بارے میں جانتے ہیں اسلوب کلام میں تاریخی واقعات بھی ہیں یعنی قرآن میں سائنسی معلومات بھی ہیں قصے کہانیاں بھی ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے کے علاوہ سب جو واقعات ہیں وہ توڑ توڑ کر بیان کیے گئے ہیں کچھ ہدھر کچھ ہدھر جی وجہ کیا ہے ہدایت دینے کے لئے ایسا کیا گیا ہے پھر قرآن میں تعریف بھی ہے حقوق و فرائض کا ذکر بھی ہے اس کے ساتھ حلال و حرام اور جائز ناجائز کے فرق کا بھی بتایا گیا ہے دنیا و آخرت کی حقیقت کا تذکرہ بھی ہے نصیت اور عبرت بھی اس میں دلائی گئی ہے اس میں قارون بھی ہے اور اخلاق بھی قرآن میں حمد و سنا بھی ہے اور مناجات بھی اور ہر ضرورتمند انسان کا سامان اس میں موجود ہے عقائد عبادات معاملات روحانیت تمدن معاشرت سیاحت غرض کے ہر قسم کی جو تعلیمات کوئی بھی آپ سوچ سکتے ہیں ان سب کا مجموعہ ہے قرآن قرآن کا جو اندازہ بیان ہے وہ شائری کا نہیں ہے سورہ یاسین سکسٹی نائن اور سورت الحاق آیت نمبر فارٹی ون میں ہے یہ شیر نہیں ہے اور نہ ہی شائری آس سلام کی شیان شان ہے یعنی آس سلام کی شان کے خلاف ہے کہ وہ شائری کریں قرآن کا جو انداز ہے وہ خطبے کی طرح ہے جس جمعہ میں خطبہ سنا ہوگا نا کیا ہوتا ہے خطبے میں ایک بات کی جاتی ہے اور پھر کوئی دوسری بات کی جاتی ہے کوئی نصیت کی نظر سے کوئی بات ہوتی ہے اور پھر دوبارہ پہلی بات کی جاتی ہے کبھی آواز بلند ہوتی ہے اور کبھی دھیمی یہ عداس ہے قرآن کا سورت القمر آیت نمبر سیونٹین میں ہے ہم نے قرآن کو سمجھ اور نصیت حاصل کرنے کے لئے آسان بنایا ہے تو ہے کوئی جو نصیت حاصل کرے دعا ہے اللہ سبھنا تعالی حبار علیہ اس کا سمجھ نا نصیت حاصل کرنا آسان فرما دے آمین قرآن کے بے شمار نام ہے علامہ ابو المالی کی رائے کے مطابق قرآن کے 55 نام قرآن کے اندر ہی موجود ہیں مشہور نام یہ ہے القرآن یہ نام اللہ نے خود اپنی کتاب کا رکھا ہے اس سے پہلے یہ نام دنیا میں کسی کتاب کا نہ تھا نمبر دو قرآن کا نام ہے الفرقان جی فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نمبر تین مصف حضرت ابو بکر رضی اللہ انہو کے زبانے بے جب قرآن کو مجموعی طور پر لکھ لیا گیا تو اس کا نام مصف رکھا گیا نمبر چار القتاب جی یہ قرآن کا چوتھا نام ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن صرف زبانی کلام نہیں ہے بلکہ ساتویں آسمان پر لوہ بیفوس میں موجود ہے اور پھر وہاں سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے سورة بکرہ آیت بردو میں ہے دلک القتاب لا رئیب فیہی حدل للمتقین درجبہ ہے یہ کتاب ہے جس پہ کوئی شک نہیں اس پہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے نمبر پانچ قرآن کا نام ہے ذکر یہ بھی قرآن کا نام ہے اور نمبر چھے اس کا نام ہے التنزیل اور نمبر سات نام ہے احسن الحدیث جی احسن الحدیث یہ نام سورة زمر کی آیت نمبر تئیس میں ہے اللہ نزل احسن الحدیث ترجمہ ہے اللہ نے بہترین بات اتاری اور نمبر آٹھ قرآن کا نام ہے حدن و بشرا یعنی قرآن مومنوں کو ہدایت اور خوش خبری دیتا ہے جنت کی خوش خبری قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے اور یہ قیامت تک کے سب انسانوں کے لیے ہے آئیے اب قرآن کی عظمت پر ہم کچھ بات جبکہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے یعنی اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کی بھی تاثیر ہے اثر ہے اس کا کیسا اثر ہے جی بلکل ویسا جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلی کا یعنی نور کا اثر ہوتا ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے آئیے اس کو دو آیات کی 143 میں ہے حضرت موسیٰ علیہ سلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئے تور پر بلایا اور ان سے کلام کیا تو ان کا شوق بڑھا اور حضرت موسیٰ علیہ سلام نے درخواست کی کہ اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے یعنی میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض سمجھانے کے لیے مشاہدہ بھی کروا دیا اور فرمایا کہ ہم پہاڑ پر اپنی تجلی یعنی اپنا جلال روشنی نور پر تو کچھ بھی آپ کہہ لیں وہ ڈالیں گے اگر پہاڑ پر حبارہ نور تم جھیل گے برداشت کر گے تو تم مجھے دیکھ سکو گے اللہ نے جب اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ تاب نہ لا سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام انڈاریکٹ پہاڑ پر پڑا ہوا نور بھی نہ دیکھ سکے برداشت نہ کر سکے تاب نہ لا سکے اور بہوش ہوگے یہ تجلی جو ہے اللہ کی ذات کی تھی اس تجلی کی تاثیر تھی اس کا اثر تھا کہ اس تجلی کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا بلکل ایسی ہی تاثیر اللہ کے کلام کی یعنی قرآن کی بھی ہے اس کا ذکر سورة الحرشر کی آیت نمبر اکیس میں ہے وہاں پر ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کی خوف سے دب جاتا پھٹ جاتا یعنی اللہ کی تجلی کی طرح جیسے تجلی پڑی پہاڑ پہ تو ریزہ ریزہ ہو گیا قرآن بھی اللہ کی صفت ہے اس کی بھی تجلی کی طرح تاثیر ہے پہاڑ کی تجلی کی طرح قرآن بھی جب پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلی کی جو تاثیر ہے وہ ہی قرآن کی تاثیر ہے امیدہ سمجھا گی ہوگی یہی وجہ ہے کہ لامہ اقبال نے بھی کہا تھا قرآن کو کتاب نہ سمجھ نہ یہ کوئی اور ہی چیز ہے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب صفات کاکس ہے قرآن کی عظمت سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ہے قل بفضل اللہ وبرحمت فبذالک فلیفرح هو خیر مما يجمعون ترجبہ ہے کہتیجئے اللہ کے فضل اور رحمت سے قرآن نازل ہوا ہے لوگوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے یہ لوگ جو کچھ جمع کرتے ہیں قرآن اس سے کہیں بہتر ہے جی لوگ کیا جمع کرتے ہیں دنیا کا معلومتہ آئیے قرآن کی عظمت پر ایک حدیث بھی دیکھ ترجمہ ہے تم میں سے افضل تریر وہ شخص ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق اطاف فرمائے آئیے جانتے ہیں قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن لیلت القدر میں سارے کا سارا لوہ محفوظ یعنی جسے بیت المامور بھی کہتے ہیں ساتھویں آسمان سے آسمان دنیا یا سماع دنیا مراد پہلا آسمان اس پر نازل ہوا پھر سماع دنیا سے آہستہ آہستہ حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جبرائیل تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا آہستہ سلام کے دل کو تسلی دینے کے لیے دل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ موقع کی مناسبہ سے نازل ہوا اور یکبارگی تو پہاڑ بھی جو ہے اس کو نہ سہ پاتا اگر اس پر نازل ہو جاتا تو آہستہ سلام کا دل جو تھا وہ کیسے سہار سکتا تھا لہٰذا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اب ہم جانیں کہ یہ کہا نازل ہوا جی قرآن کریم حجاز میں نازل ہوا بقہ اور مدینہ کے اطراف کا جو علاقہ ہے نا وہ حجاز کلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کمری چالی سال کے تھے تو قرآن کا نزول شروع ہوا جو صورت حجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورت کہلاتی ہیں اور جو صورت حجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورت کہلاتی ہیں وہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں جی صورت البقرہ کی آخری دو آیات 285 و 286 شب محراج پر ساتویں آسمان پر آف صلی اللہ علیہ 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 سلم پر نازل ہوئی تھی اور باقی سب قرآن زمین پر نازل ہوا تھا آئیے جانتے ہیں قرآن کس زبان میں نازل ہوا صورت ناحل آیت نمبر 103 میں ہے وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِيُم مُبِين اور یہ قرآن صاف واضح عربی زبان میں ہے اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا کیونکہ عربی زبان دنیا کی سب سے زیادہ فسی و بلیغ اور وسط والی زبان ہے اور اہل عرب پر قرآن نازل ہوا ان کی زبان بھی عربی تھی محمد صلی اللہ علیہ 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 دنیا کی باقی سب زبان وقت کے ساتھ تبدیل ہو گئی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں لیکن اللہ نے قرآن کی زبان کو محفوظ کر لیا ہے اس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے یہ بھی قرآن کے برحق سچا ہونے کی دلیل ہے سبوت ہے آئیے اب جانتے ہیں قرآن کی ترتیب تدوین اور تقسیم کی اس طرح ہوئی جب وحی کا آغاز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے اسے نمازوں میں پڑھنا شروع کر دیا اور ساست یہ کرتے تھے کہ جتنا قرآن نازل ہوتا جاتا تھا صحابہ قرآن کو حفظ کرواتے جاتے تھے اور وہ نمازوں کھالوں پر ہڈیوں پر پتھروں پر درخت کی چھالوں پر اور لکڑی وغیرہ پر لکھ کر بھی محفوظ کر لیا جاتا تھا کیونکہ کاغذ کا تو زمانہ نہیں تھا نا 43 صحابہ قرآن قاتبین وہی کہلاتے ہیں یہ وہی لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ 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 یعنی عربوں کا حافظہ بہت اچھا تھا نمبر دو لکھا جاتا تھا نمبر تین عمل کے ذریعے اس کو پختہ بھی کیا جاتا تھا دوسروں تک بھی پہنچا جاتا تھا نمبر چار تدریس سے محفوظ ہوتا تھا یعنی قرآن کے درس ہوتے تھے جب قصرہ سے قرآن کے حافظ شہید ہونے لگے تو قاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں قرآن کو جمع کر کے کتابی شکل میں لیا گیا قرآن کی ایک ترتیب جو ہے وہ نزولی ہوتی ہے کہ کونسی صورت پہلے نازل ہوئی اور کونسی اس کے بعد جیسا کہ صورت الالق کی ابتدائی پانچ آیات جو ہیں وہ پہلی وہی ہیں قرآن کی دوسری ترتیب وہ ہے جو آج کل قرآن میں ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام دور دراز کے علاقوں میں عجبی لوگوں تک پھیل گیا جن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اعراب لگائے گے اور تدوین کب ہوئی تھی جی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ جو اعراب لگائے گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ رسم عثمانی کہلاتے ہیں قرآن کی جو بنیادی اقائی یہ تقسیم بھی آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم ایک سو چودہ صورتیں ہیں جن میں سے ایٹی سکس مکی اور اٹھائیس مدری ہیں قرآن کی سات منزلیں بھی آپ صلی اللہ علیہ 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 جو ہیں یہ سب مکمل کروا دیا تھا تکھوا دیا تھا البتہ صحابہ قرآن کے دور کے بعد قرآن کو تیس پاروں میں تقسیم کیا گیا کیونکہ منزل پڑھنی مشکل ہو گئی تھی اب روز کا ایک پارہ پڑھنے لگے لوگ مہینے میں قرآن مکمل کرنے لگے صحابہ قرآن ایک رکو جو ہے اس کی تقسیم وہ بھی انہوں نے صحابہ قرآن کے بات کی یہ رکو کی تقسیم کی ہوئی تھی تاکہ تراوی میں ایک رکو پڑھا جا سکے اور ایک بات جو ہے وہ ایک رکو میں مکمل ہو جائے قرآن جو ہے وہ عمل کی کتاب ہے عمل کے لیے اس کے ترجمہ اور تفسیر کو جاننا بہت ہی ضروری ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو اکثریت ہے وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنا ہی نہیں چاہتی وہ عمل کے لیے نہیں بلکہ قرآن کو برکت کے لیے دولن کو اس کے جنجے سے گزارنے کے لیے قسمیں کھانے کے لیے اور غلاف میں لپیٹ کر اوپر سجانے کے لیے اور بار بار اس کو پڑھ کر عجر و سواب اور نکیاں کٹھا کرنے کے لیے پڑھتی ہے یعنی ترجمہ تفسیر نہیں آتا عمل کا کوئی ان کو ان کی نیت ارادہ نہیں ہوتا لہٰذا یہ بہت ہی ضروری ہے لہٰذا یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو کہ قرآن کے ہم پر کیا حقوق ہیں انشاءاللہ حقوق پر اور وحی کی اقسام پر لید دفعہ بات ہوگی ہوم وقت لکھ لیجئے ہوم وقت یہ ہے مجھے قرآن کو ترجمہ تفسیر اور تجوید کے ساتھ کیوں سیکھنا ہے اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا دعا ہے اللہ سبانت اللہ حباری نیتیں اپنے لئے خالص کر لے ہمیں اپنے دین کے لئے چن لے ہمارے لئے ہدایت کا راستہ قرآن سیکھنے کا راستہ آسان کر دے ہمیں دین کے راستے میں استقامت اتا فرما دے آمین سبحان اللہ مو بحمدی نشد لا الہ الا انت نستخفر و نتوب لئے واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ